ہلو گائز میں نے زبیر وعید خانزادہ اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے ری ایک جیس کے سیکنڈ ٹیٹریل کے اندر ہم بات کریں گے کمپوننٹ کے بارے میں کمپوننٹ ہم کیوں یوز کرتے ہیں اور کس لیے یوز ہوتے ہیں تو کمپوننٹ بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے کمپوننٹ کا نام لکھیں گے جیسے میں لکھ رہا ہوں ہوم ڈوڑ جیس اب یہ کمپوننٹ ہوتا کیا ہے کمپوننٹ ہی ہوتا ہے کمپوننٹ ہی ہوتا ہے مال لو کے آپ کو دکھا دوں یہ ہمارا جو ہے ایک فرکزمپل ہیڈر ہوتا ہے یہ ہماری پاور شیل جو آپ کو دکھ رہی ہے یہ چیز یہ ہماری ایک ہیڈر ہے یا میں آپ کو ایک کیے دکھا دیتا ہوں یا کوئی ایک زمپل دکھا دیتا ہوں مال لو ایک ہیڈر ہو گیا اور ایک پوٹر ہو گیا اور ایک نیو بار ہو گیا اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک زمپل لکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کا جو تھوڑا سا جو ڈاؤٹ ہے وہ ختم ہو جائے تو میں اس کا ہی بتا دیتا ہوں چلو آپ کو یہ جو آ رہا ہے ہمارے پاس یہ سامنے یہ مال لو کے ایک ہیڈر ہے تو ہیڈر کے لیے ہم ایک الگ کمپننٹ بناتے ہیں فوٹر کے لیے جو نیچے آپ کو دیکھ رہی ہے میرے آئیکن وغیرہ اس کے لیے ہم الگ کمپننٹ بناتے ہیں اور نیو بار کے لیے یہ فرکزمپل مال لو یہ نیو بار ہے پورا اس کے لیے ہم ایک الگ کمپننٹ بناتے ہیں تو ان کو ہم بار بار بھی یوز کر سکتے ہیں ایک دفعہ بنانے کے بعد بار بار یوز کر سکتے ہیں تو یہ ہوتے ہیں کمپننٹ تو کمپننٹ ہم بنانے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی سیڈیو کے اندر تو کمپننٹ کیسے کنتا ہے دیکھیں آپ کو سب سے بھی لکھنا ہے ایمپورٹ ایمپورٹ کیا کرنا ہے آپ کو ایمپورٹ ڈی اکٹ �on 앞 آپ کو انپورنٹ کرنا ہے یہ ہمارا امپورٹ ہو گیا اور اس کے بعد آپ کو ایک کلاس کمپورنٹ بناتے ہیں اس ویڈیو کے اندر ہم کلاس کمپورنٹ کا دیکھیں گے کلاس کمپورنٹ بہت پاورفل ہوتی اس ویسے میں آپ کو سب سے سٹارٹ میں کلاس کمپورنٹ بنانا سکھا رہا ہوں تو زیادہ یوز جو ہوتی ہے آج کل جو زیادہ یوز ہوتی ہے وہ فنکشن کمپورنٹ ہوتی ہے لیکن جو پہلے جو پروڈیکٹ وغیرہ ہیں ان کے اندر جو ہے وہ یوز ہوتی تھی کلاس کمپورنٹ مال لو کہ آپ کو ایک کمپورنٹ کا ایک پروڈیکٹ آگیا ہے آپ کو کمپورنٹ فغیرہ کا یا پھر کوئی جس کے اندر کمپورنٹ سٹارٹ ہو رہی ہے کلاس کمپورنٹ تو آپ کو آنی چاہیے تو اس لئے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ڈیمو دکھا رہا ہوں کلاس کمپورنٹ کا اب آپ کو کیا کرنا ہے ایکسپورٹ یا ایکسپورٹ ہم جو ہے ایکسپورٹ ڈیفولٹ میں آپ کو نیچے کر کے دکھا دوں گا سب سے پہلے آپ کو کلاس بنا دیتے ایک کلاس بنا رہا ہوں کس کے نام سے کون سی کلاس کا نام کیا ہے ہوم اور اس کے بعد ہم کریں گے ایکسٹینڈ کیا ایکسٹینڈ کریں گے اویسلی ہم ریئے کی کمپورنٹ بنا رہے ہیں تو ہمیں ریئے کا کمپورنٹ کو لکھیں گے یہاں پہ یہ کمپورنٹ اوکے اور آپ کو کرنا ہے یہاں پہ ایک کلیبری کٹ میں اس کو سوڑا سا زمین کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ کو کرنا ہے ایک رینڈر فنکشن بنانا ہے ہمیں ایک رینڈر فنکشن بنانا ہے ہمیں ایک ایسے رینڈر فنکشن بنا دیا رینڈر فنکشن اوکے ایک اس کے بعد ایک کلیبری کٹ اس طرح بن ہمیں اوپن کرنا ہے کلیبری کٹ اس کے بعد ایک ریٹرن کرنا ہے اب یہ ریٹرن کیوںز ہوتا ہے ریٹرن اس پہ ایسے ہوتا ہے داکہ ہم اس کے اندر ہم جو ہے ڈیپ وغیرہ لوا سکیں ڈیپ کا یا کوئی سا بھی ٹیک اس کے اندر یوز کر سکیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں ڈیپ کا بھی یہ ہم نے ایک ڈیپ بنا دیا اب ڈیپ کے اندر ہم ہم جو اپنا کام کریں گے جیسے فرقزن پھل ایسٹی ایمیل کے اندر آپ نے دیکھا تھا ایسٹی ایمیل کے اندر جتنا بھی کام تھا وہ بھورڈی کے اندر ہوتا ہے اسی طرح رینڈ یہ ریٹرن کے اندر جتنا بھی کام ہوتا ہے وہ ریٹرن کے اندر ڈیپ بنانی پڑتی ہے اس کے اندر سارا کام ہوتا ہے ہم ایک ہی div کے اندر کام کر سکتے ہیں یہ کوئی بری اپروچ نہیں اچھی اپروچ ہے تو وہ اسی وجہ سے میں بتا رہا ہوں یہاں پہ ایک heading بنا دیتے ہیں heading کے کیا بنا رہا ہوں میں class component components components اور component اور ایک میں بنا دیتا ہوں ایک اور آپ کو take سمجھانے کے لئے سمجھانے کے لئے سبسکرائب اور last میں ہم کرنے ہوں export export default کیا کریں گے export default جو ہم نے کلاس کا نام بنایا ہے اس کو آکے ایکس ووڈ ڈی فولٹ کرتے لئے بس یہ ہمارا بن گیا فنکن اب اس کو ہم کال کریں گے ایپ ڈوٹ جے اس کے اندر یہاں پہ مجھے لکھنا ہے امپورٹ فارم کمپنن کا نام امپورٹ ہوم اور یہ ایسے کر کے کمپنن کا نام جیسے آپ ہوم لکھیں گے اور اس کے بعد یہ سنگل ایشان اس کے بعد ٹوٹ لگا کے آپ کو ایک بات دینا ہے کس کے نام سے ہے ہوم کے نام سے اور نیچے آکے ہمیں اس کو کال کروا دینا ہے ہوم بس اس طرح کر دیں گے اور یہاں پہ آکے ہمیں ریزل چیک کریں گے ہمارا آگیا ہے بات ہے کہ ریفریش کرنے کی بھی ضرورت نہیں بڑی یہ اتنا فاسٹ کام کرتا ہے یہ جو رییک جیے سے ہمیں اس کے اندر ریفریش کرنے کی ضرورت نہیں بڑتی اب میں اس کو بار بار بھی یوز کر سکتا ہوں کہ میں نے یوز کرا یہ دیکھیں میں نے ریفریش نہیں کیا مطلب یہ بار بار اس کو یوز کر سکتا ہے یہ کمپوننٹ کا یہ جو میں نے کمپوننٹ بنائے دیکھیں ایک کمپوننٹ نہیں بنایا میں نے ایک ہی کمپوننٹ بنائے اس کو یوز کتنی مرتبہ کرتا ہے تین بار دیکھیں تین بار لکھاو آرہا ہے کلاس کمپوننٹ سبسکرائب پلیز کلاس کمپوننٹ سبسکرائب پلیز کلاس کمپوننٹ سبسکرائب پلیز آج کی اس ویڈیو کے اندر اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں میری چینل کے اندر کوئی بھی اور کوئی اپنین ہو کوئی بھی کوئی سجیشن ہوگی رہو کچھ بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں شکریہ ب سے کمپوننٹ سبسکرائب پلیز موسیقی